فواد چودری صاحب آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ افغانستان میں اثر رسول ضرور ہے لیکن طالبان پر کنٹرول نہیں پاکستان سیف بالکل نہیں ہے طالبان سے پاکستان سب سے زیادہ خطرے میں ہے وہاں سے خبریں آ رہی ہیں بڑی تشویشناک ہیں پہلی بات تو یہ سمینا کہ بڑا اچھا موقع ہمیں تھا جو لگتا ہے کہ ہم کھو گئے ہیں اور افغانستان کو اگر وہی ہوا جیسے ماضی میں ہوا تھا انفورچنٹلی اگر وہی ہوا تو پاکستان کے پاس اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ پوری سیچویشن کو ہینڈل کر سکے بات تھی نا کہ پاکستان کا اچھا خاصہ انفلوینس تھا طالبان کے اوپر یا لیوریج تھا وہ والی بات کافی حد تک ختم ہو گیا ہے اب جب ہو گیا ہے ان کا معاملہ وہاں پہ سیٹل ان کی فیملیز چلی گئے ہیں واپس ان کے لیڈرز چلے گئے ہیں واپس وہ لیوریج ہو گیا ختم نہ ہمارا دیورین لائن کا ایشو ریزولف ہوا اور ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو لے کے انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے کنسرن بہت جینمن ہے یا تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کارڈ جو ہے پاکستان کے خلاف اس کو وہ ہولڈ کر کے رکھیں فر ایز لونگ ایز پاسیبل کہ پاکستان سے پہلے وہ اپنے کام کروا لیں تو ہمارے ساتھ طالبان افغانستان حکومت کے ساتھ ہم نے ابھی تک کوئی وارٹر ٹریٹی سائن نہیں کیا ہوا اگر وہ ہی ہوا جیسے مازی میں ہوا تھا انفورچنٹلی اگر وہ ہی ہوا تو پاکستان تو اس ان کے پاس پاکستان کے پاس اتنی کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ وہ پوری سیچویشن کو ہینڈل کر سکے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کتنی کو لیوریج رکھ سکتا ہے طالبان کے اوپر آئندہ آنے والے کچھ ارسوں میں دیکھیں کنٹینیویس لیوریج نہیں رہے گی پھر آپ مازی کو دیکھیں کہ جب اسلامی امریٹ بنی انیس سو چینوے میں وہ زمانہ ایک اور تھا اس وقت صرف تین کنٹریز نے انہیں ریکگنائز کیا تھا تو وہ پاکستان کو ناراض نہیں کر سکتے تھے کسی بھی ہاتھ تک بھلے اس زمانے میں بھی پاکستان انہیں فولی کنٹرول نہیں کر سکا نہ ہمارا ڈیورین لائن کا ایشو ریزول ہوا اب دوزار ایک کے بعد آپ دیکھیں تو پاکستان کا لیوریج اس حوالے سے تھا کہ ان کی کافی ساری لیڈرشپ ادھر تھی ان کی فیملیز ادھر تھیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ادھر آتے تھے تو کوئی لیوریج تھا اب جب ہو گیا ان کا معاملہ وہاں پہ سیٹل ان کی فیملیز چلی گئی ہیں واپس ان کے لیڈرز چلے گئے ہیں واپس وہ لیوریج ہو گیا ختم اب رہ گیا پاکستان کا ایک ہی موضوع پہ جو لیوریج ہے وہ ہے جو پاکستان ڈپلومیٹک ایفرٹس کر رہا ہے کہ اس طالبان لیڈ گورنمنٹ کو ریکگنائز کیا جائے جیسے وہ اگر ریکگنائز ہو جاتی ہے ان کی فنڈنگ آنے شروع ہو جاتی ہے تو میرے خیال پاکستان کا وہ بھی کارڈ جو ہے وہ یوز ہو جائے گا اس لیے بھی صورتحال ڈیفرنٹ ہے کہ ان کی اب ڈپلومیٹک ریلیشن صرف پاکستان کی حد تک محدود نہیں ہے ابھی ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے ہیں ریشیا کے ساتھ بھی ہیں چائنا کے ساتھ بھی ہیں تو وہ جو ایک وہ بات تھی نا کہ پاکستان کا اچھا خاصا انفلوینس تھا طالبان کے اوپر یا لیوریش تھا وہ والی بات کافی حد تک ختم ہو گیا اور ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہے کہ ٹی ٹی پی کو لے کے انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے کنسرن بہت جینمن ہے لیکن ٹی ٹی پی کے بھی آپ کو بتا ہے کہ یہ فائٹرز ان کے ساتھ مل کے فائٹ کرتے رہے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ افغانستان میں ان کو ہیلپ کی ہے کئی جگہوں پہ کئی ڈسٹرکٹس میں وہاں پہ ون کرنے میں اور جب وہ انہوں نے جیروں سے نکالے وہاں پہ قیدی کافی سارے ٹی ٹی پی والے بھی اس میں ریلیز ہوئے اور انہیں پتا ہے کہ پاکستان کے کنسرنز جینمن ہیں یا تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کارڈ جو ہے پاکستان کے خلاف اس کو وہ ہولڈ کر کے رکھیں فر ایس لونگ ایس پاسیبل کہ پاکستان سے پہلے وہ اپنے کام کروا لیں کیونکہ آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کافی حد تک کوشش یہ کر رہا ہے کہ سیچویشن نارمل دکھائی دے جو کہ طالبان کے بھی انٹرسٹ میں ہے جیسے ہی وہ بارڈر پہ آئے تو بارڈر کھول دیا ہے چودہ اگست کو پاکستان نے نارمل وہاں سے ٹرکوں کی جو عمد و رفت شروع ہو گئی پاکستان کی امبیسی وہاں پہ 24-7 کام کر رہی ہے ویکویشنز میں بھی بیزی رہی تو پاکستان تو کافی حد تک اپنی طرف سے یہ دکھا ہے کہ سیچویشن نارمل ہے یہ بتائی گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں how do you see Chinese and the Russian role in Afghanistan اب جو in the long run now they are more worried about other issues they are worried about terrorism and extremism that how this is going to also directly or indirectly جو ہے وہ influence کرے گی جو اسلامی مومنٹس ہیں in those countries اور پھر terrorism as well at the same time in countries کا دوسرا جو concern ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو drugs کی trafficking ہے اگر آپ دیکھیں پچھلے 10-15 سال میں جو drug users کا جو number ہے ایران میں رشیا میں پاکستان چائنہ میں جو increase ہوئے سب کا link جو ہے اگر آپ trace کریں جڑے سب کی جو ہیں وہ Afghanistan میں ہی ہیں کیونکہ وہاں سے supply ہوتی رہی رشیا کی بھی اپنی history ہے اور وہ نہیں چاہا رہے کہ اپنے آپ کو distract کریں from their bigger competition with the US اگر وہ ادھر engagement کریں گے US خود یہاں سے بھاگا ہے کہ وہ رشیا اور چائنہ پر focus کر سکے in terms of bigger challenges جو بائیڈن کی اپنی statement بھی آئی اسے یہی کہا کہ ہم یہاں سے withdraw کر کے ہم bigger challenges پر focus کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان safe بالکل نہیں ہے طالبان سے پاکستان سب سے زیادہ خطرے میں ہے میری opinion میں اگر دنیا میں کوئی country سب سے زیادہ وہ جسے کہتے ہیں نا اندن کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے وہ unfortunately پاکستان ہے تو یہ situation ہندوستان کے چیف صاحب نے ابھی کہا تھا آرمی چیف صاحب نے کہ we are well prepared to face any kind of terrorism in کشمیر security کے معاملے میں میں پرائم نیسٹن ڈینڈرہ موڈی کو کافی credit دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پہلی سرکار کے mid سے ان چیزوں کو بہت شدت سے محسوس کرنا شروع کیا اور بہت security tight کی جسے آپ results دیکھ رہے ہیں کہ touchwood اب تک بھارت کے اندر کوئی جا کے اس طرح کا terrorist واقعہ نہیں ہوا ورنہ اتنے لمبے سامنے میں تو ممکن ہی نہیں ہوتا تھا کوئی نوں کوئی واقعہ کہیں نہ کہیں وہ کرتا تھا یہ ہوا کشمیر 370 35 اے کو جس طرح اڑایا جس طرح کیا بہت ہی وہ meaningful ہے اور بڑے ہی commendable ہیں میں ان کو اس معاملے میں بہت credit دیتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے سمینا کہ بڑا اچھا موقع ہمیں تھا جو لگتا ہے کہ ہم کھو گئے ہیں پہلا موقع یہ تھا کہ انہوں نے ترکی اور یو اے ای کو بلایا ہے ائرپورٹ کو فکس کرنے کے لئے بھئی ہم نے کیوں نہیں offer کیا کہ ہم ائرپورٹ آپ کا فکس کر سکتے ہیں بڑا چی بات ہوتی آخر ہم کر سکتے ہیں وہاں سے خبریں آلی ہیں بڑی تشریشناک ہیں لیکن ایک مہینے سے لوگوں کو نوکری کا بڑا مسئلہ ہو گیا پیسے کا بڑا مسئلہ ہو گیا ڈینک بند ہیں بیسے ہی لوگ وہاں بھی بنیائی طور پر غریب لوگ ہیں تو اب آپ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں سنگیر مسئلہ یہ بھی ہے کہ سنائے کہ بلکل خزانہ بلکل خالی ہے تو ہمارے ساتھ افغانستان حکومت کے ساتھ ہم نے ابھی تک کوئی water treaty sign نہیں کیا ہوا تو ابھی جو نئی حکومت آ رہی ہے کیا اس کو accept کرنے میں یا اس کو accept کرنے کے بعد کیا ہمیں یہ جو ہماری کچھ کمزوریاں یا کچھ areas ہم نے بہت اچھے تعلقات اس لیے شاید چھوڑ دی ہو کہ ان کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو کیا ہمیں افغانستان کے ساتھ بھی پانی کے حوالے سے کوئی agreement اسدافہ کرنی لینا چاہیے